ایک منظر اور ہے جو ایسا منظر دنیا میں کسی پیمبر کے زندگی میں نہیں آیا ہے اور وہ میں سنا کے اور پھر اس کے بعد کچھ گفتگو اور الودائی مجلس اصل مقصد پہ آتا ہوں یہی منظر ہے سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا بستر پہ ہوئے راست شہ یسرب و بتھا کوئی مائی کا لاد لکھ کے دکھائے آخری منظر سرکار کا الودائی سفر لکھتے تو میں جانا اور میرے لفظوں میں اگر طاقت ہوتی تو میں تخریر میں بتاتا لفظ نہیں تھے میرے پاس ظاہر ہے آخری لمحات بیان کرنا مشکل تھا جتنا بیان کر سکتا تھا دلائل کی باتیں کی لیکن منظر نہ دکھا سکا اس لئے میرے نیس کی مدد لیے اگر میں بیان بھی کروں نصر میں تو دنیا کا کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا جو منظر اس وقت آپ کے سامنے آئے گا اور بچوں کی نالیج کے کہ سرکار کی عظمت کو مسلمان بچے سمجھیں اور اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح میرے نیس سمجھا رہے ہیں سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا ابھی وہ بند آیا نہیں جس کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا بستر پہ ہوئے راست شہِ یسرب و بتا نزدی کے محمد ملک الموت بھی آیا فرمانِ خدا فوجِ ملائک کو یہ پہنچا اب وہ منظر آ رہا ہے کسی نبی کی موت نہیں لکھی جاتی ہے بات سمجھ رہے ہیں اگر ہم جیسے بشر ہوتے تو میرنیس دکھاتے کہ دم کیسے مازاللہ نکھا 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 انیس جیسے دیر سو برس قرآنِ شاعر میں عظمتِ محمد اور آخری لمحات کا سفر اس طرح بیان مسلمانوں کو ضرمانی چاہیے اور اس کو پنے اور بچوں کو پر آئے کہ محمد کی شان کیا ہے اور کاش کہ میں بہت سکوں جیسے انیس نے لکھا ہے سمجھا سکیں شانِ محمد کیا ہے پوری امت سمجھیں اور اس سے بہتر نہیں سمجھایا جا سکتا فرمانِ خدا فوجِ ملائک کو یہ پہنچا نسدیک سواری ہے رسولِ عربی کی محمد آرہا ہے کوئی روح بنایا نہیں آرہا ہے سمجھو سمجھو بات کو جلدی سمجھو ڈیر مت لگاؤ عنیش کی روح کو دادا پھر سے سنو پھر سے سنو پھر سے سنو گھر سے سنو اور تیار ہو جاؤ سننے کے لئے فرمانِ خدا یہاں نہیں فرمان آرہا ہے آج پہ جتنے ملائک ہیں سب کو فرمان کیا فرمان پہنچا خدا خود کہہ رہا ہے وہی نہیں جبریلے نہیں کہا جبریلے نہیں سمجھو ماشاءاللہ ایسے ایک ایک لفظ سمجھو فرمانِ خدا فوج ملائک کو پہنچا نسدیک سواری ہے رسولِ عربی کی سب بانکے تعظیم کرو سب بھائی کوئی مائکا لال دکھائے منظر تم 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 آپ پام بشر کے ہیں یہ بشر اس طرح جاتا ہے اللہ کے پاس سلامی دو سفیں باندھو آدھا سکھڑے ہو سارے فرشتے کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے کوئی تجبی میں ہے چھو سرے فرشتے مدیو سرے فرشتے سرے فرشتے سرے فرشتے جو مسرا ابھی پڑھنا ہے مجھے بن کا پہلا مسرا سرے سرے puede مسرے اگر میرنیز زندہ ہوتے تھے تو میں اپنا گلے کا شہرک کا لہو ہوں پیروں پہ نسار کر دیتا اسے ایک مصرے کے لئے اس لئے کہ خون سے زیادہ قیمتی شئے نہیں ہے ایسا مصرہ ہے یہ میرنیز نے دیا اور سنیا سب بان کے تازین کرو روح نبی کی دوزد کو بجوا دو دوزد کو بجوا دو ہراند ہو داتو انیش کرو پہ داتو دوزد کو بجوا دو کیوں 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 دوزد کو بجوا دو کہ ہو رحمت تیری زائر ان کیوں زندہ بات بتا دنیا کو رسول کی تاریخ زاکر نائت کو دکار اس کے لئے لعنہ تھے اس کے لئے لعنہ تھے ہم ایسی ایسی تازین کرتے ہیں رسول ہم گستا کے رسول رہی ہیں ارے زاکر نائت اور سلمان رجلی میں پاک کیا آئے بجوا باتا مجھے باتا دوزد کو بجھا دو دوزد کو بجھا دو دوزد کو بجھا دو کہ ہو رحمت میری زائر کھولو برے افلاق میرے دوست کی خاطر کھولو کھولو دوزد کو باتا میرے دوست کی خاطر اور حوران بہشتی ہو مکلل بجوا ہے اور پھر کیا ہو 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 آج کے ساکن ہو آج کے ساکن درف دوست پہ حاضر درف دوست پہ حاضر کیوں ہو آج کے ساکن درف دوست پہ حاضر سلطان رسالت کی حیامت کوئی دم کو بھئی پلکوں سے مصفحہ کرو گنزارے تم جیو دوست پہ حاضر تم سلامت مصفحہ کرنے ہو آج کے ساکن مصفحہ کرنے ہو آج کے ساکن مصفحہ کرنے ہو آج کے ساکن دیکھو یہ پلکیں جھاڑوں ہیں جھاڑوں یہ دیکھو یہ ہوروں سے کہا جا رہا ہے ہوروں کا حسن دیکھو جو لوگ ہوروں کے لئے مرتے ہیں وہ اپنی پلکیں محمد کے قدم میں محمد کے قدموں میں بچھا دو سن لو اس تقریر کے بعد اس سیڈی کے بعد اس ڈی ویڈی کے بعد اب الزام ختم کر دو کہ صرف علی کی بنا کرتے ہیں تمہیں اللہ سلامت رکھے بتاؤ دنیا کو صرف علی کے پیارے نہیں ہو محمد کے پیارے بھی تم ہی ہو تم ہی ہو پلکوں سے مصفح کرو گلدار ایرم کو آئے آئے پلکوں سے مصفح کرو گلدار ایرم کو وہ آتا ہے جو عاشق صادق ہے ہمارا بھئی وہ آتا ہے جو عاشق صادق ہے ہمارا وہ آتا ہے جس کے لئے عالم کو سمارا وہ آتا ہے جس کے لئے عالم کو سمارا بھئی وہ آتا ہے جو عاشق مولا کا ہے تارا بھئی وہ آتا ہے جو سب سے بہت ہے ہمیں پیارا ہنگا میں تلطف ہے مدارات کا دن ہے ہائے یہ چھٹا مصرا دنیا کا کوئی شاعر غالب میر اغبال جب پرانے نہیں لکھ سکتے تو آج کے شاعر کیا لکھیں گے جو میں لکھ لکھ جو میں کہنے جا رہا ہوں چھٹا مصرا ہنگا میں تلطف ہے اللہ کہہ رہا ہے ہنگا میں تلطف ہے مدارات کا دن ہے معشوق سے عاشق کی مدارات کا دن ہے مدارات کا دن ہے معشوق سے ہنگا میں تلطف ہے مدارات کا دن ہے مدارات کا دن ہے معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن ہے آپ کہو کہیں انیس نے کہا موت ارے اتنی حسین چیز کو کوئی موت کہتا ہے کہاں ہے موت کہاں ہے کل نفس جائقت الموت معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن ہے معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن ہے پرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے ستم جس نے سہے راہ ہمیں ہماری وہ عمر کیا اس نے جو کچھ تھی میری مرضی آئین ایمان کو پھر شکل جلا دی اسلام کو رونک میرے محبوب نے بخشی تزیز نارام ملا اہل ستم سے پر کی نہیں امت کی شکایت کبھی ہم سے ارے ہم جیسا بشر ہیں ایک نو کے اشارے سے توفان آیا ایک سالے کے اشارے سے عذاب آیا ایک نوت کے اشارے سے پوری امت تباہ ہو گئی اللہ کہہ رہا ہے آئے ہائے کیا کہہ رہا ہے تزیز نارام ملا اہل ستم سے پر کی نہیں امت کی شکایت کبھی ہم سے سکان سماوات کا وہاں پہنچا یہ احکام اور قابل ایاروہ نے یہاں اپنا کیا کام بیتو شرف ایک پاتمہ میں پڑ گیا کوہرام کا پوٹھی زمین ہل گئے مصد کے درو بام فریاد گئی اشتر شیر خدا کی کونہ انہیں گھل تھا جو محمد نقضا کی اب کس کے لئے وہی خدا لائے گا جبریل احکام رسالت کسے پہنچائے گا جبریل کیا شفر و شبیر کو سنجھائے گا جبریل اب کس کی خبر لینے کو یہاں آئے گا جبریل اب دوش پہ شفر سے چڑھا دے چڑھاوے گا انہیں کون اس پیار سے چھاتی پہ سلا دے گا انہیں یہ جبریل نے بین کی چھلاتی تھی یوں بنت نبی کوٹ کے سینہ میں لدگئی ہے ہے ہوا ویران مدینہ آرام کے میرے نہ رہا کوئی قرینہ توفہ میں پڑا آل محمد کا سفینہ بیتاب میں ہوتی تھی جو رہتے تھے سفر میں اب حاشر تک آئیں گے نا بابا میرے گھر پہ کون کون یہ بین کرے گا میں چھوٹی تھی جب سر سے اٹھی مادر غم خواب مادر سے زیادہ مجھے بابا نے کیا پیار میں سوتی تھی اور آپ رہا کرتے تھے بیدار فرماتے تھے آپ آ کے نہ رو اے میری دلدار مو پر ہے آبا دیکھتی سے رو خاموش ہے بابا میں رو رو کے جل لاتی ہوں خاموش ہے بابا خاموش ہے بابا